اسلام علیکم بیورس لفظی جنگ تجارتی جنگ کی طرف بڑھ گئی کیسے ترکی کی فوجوں نے لال قلعے پر قبضہ کر کے وہاں پاکستانی جنڈا لہرا دیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا نرندر موڈی نے صدر ٹرام سے رابطہ کر لیا کیسے طیب اردگان کی تاریخی دمکی نے پورے بھارت کو آگ بگولہ کر دیا دوستو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ نے نرندر موڈی اخلاف کون سا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے نائے آنے والے دوست کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں اور نیچے کومنٹس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے کومنٹس ضرور کیا کریں دوستو طیب اردگان کا پاکستانی سرزمین پر تاریخی فیصلہ پورے بھارت پر خوفداری دشمن کی نیندیں اڑ گئیں موڈی نے فوری طور پر ٹرام سے رابطہ کر لیا طیب اردگان نے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا نرندر موڈی انتظامیاں آگ بگولہ ہو گئی بھارت کے سفیر کو بلا کر درگت بنا ڈالی اور طیب اردگان کو سخ پیغام بیج دیا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے امران خان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ نرندر موڈی نے ترکی سے تجارتی جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ملائشہ کے بعد ترکی پر نصب تجارتی پابندیاں لگائے جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے طیب اردگان نے کشمیر کے مسئلے پر امران خان کی ہاں میں ہاں ملاؤ دی وہی ہوا جس کا ڈر تھا جو پاکستان کا بچہ بچہ چاہتا تھا موڈی اور ٹرام کی ایسی شترول کر دی کہ پاکستانی پارلیمنٹ طیب اردگان زندہ باد ترکی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے مان لیا کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی رہنما ہے تو صرف اور صرف طیب اردگان ہے ترکی کی اس بادر سفوت میں فیصلہ کر لیا کہ ترکی کی قوم کشمیر کے مسئلے پر اس طرح پاکستان کے ساتھ ہے جیسے پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں ترکی کی عوام کا دل بھی کشمیر کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے پاکستانیوں کا دھڑکتا ہے جیسے پاکستانیوں نے ترکی کی ہمیشہ مدد کی ہے اب ترکی بھی پاکستانیوں کی ہمیشہ مدد کرے گا طیب اردگان نے فوجیں کشمیر میں اتارنے کا اور لال قلعے پر جنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا طیب اردگان نے تبانگ اعلان کرتے ہوئے نرندر مودی کو ایسا للکار دیا کہ ساتھ ہی دنیا کا سب سے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا کہ نرندر مودی نے کشمیر سے کرفیو ختم نہ کیا تو ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر میں اپنے فوجیں اتار دے گا طیب اردگان کا فیصلہ سن کر امریکی صدر کی دونے لگ گئیں فوری طور پر اپنے بارتی دورے کا ایجنڈا تبدیل کر دیا نرندر مودی ڈر کے مارے بارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا اندرونی اور بیونی محاضوں پر شکست کھانے والا مودی اس طرح بھاگنے لگا جیسے گیدر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے مقبوضہ کشمیر سے متعلق صدر طیب اردگان کے بیان سے بھارت پورا تلمیلہ اٹھا بودی اور بھارتی میڈیا کے چیخیں سارت پار سنائی دنے لگیم طیب اردگان کے بیان نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے پورا بھارت میں سوک کا سماح ہے بھارتی سرکار نے اس بیان کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا ملائشہ کے بعد بھارت نے ترکی سے تجارتی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے ترکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا اٹو ٹانگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ ہم ترکی کے عدد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے بلکہ حقائق کا مکمل طور پر سمجھے بھارت نے ترک صدر رجب طیب اتغان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ریمار اتجار سے راکار کروانے کے لیے ترک صفیر کو طلب کر لیا اور خبردار کیا کہ اس کے بامی تعلقات پر ساخ نتائج سامنے آئیں گے واضح رہے کہ ترک صدر نے دو رضا باقسانی دورے پر پہلے کشمیری جنگ کے دوران غیر ملکی قبضے کے مطابق عوام کی جتو جہد کے ساتھ کشمیری عوام کی جتو جہد کا موازنہ کیا تھا پچھلے مہینے جب وہ پاکستان کے دورے پر تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سو سال پہلے ترکی میں جو ہوا تھا آج مقبوضہ کشمیر میں دورایا جا رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ترکی بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے گا بھارتی وزارت خارجہ کہنا تھا کہ بھارت نے ترک سفیر ساکر اوزان کا کہا ہے کہ ترتیب بلگان کے ریمارکس میں کشمیر تنازع تاریخ کو سمجھنے کی کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہاریہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندروی معاملات میں مداخلت کی ایک اور مثال ہے بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سفیر کو طلب کر کے شدید اجاج کیا اور انہیں سفارتی پرچہ تما دیا بھارت نے پانچ اگست مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خاصوصی عصیت ختم کرتے ہوئے اس سے دو افاقی کا یومی تبدیل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اتخیتے میں ترکی ہوگی بھارتی کابس فوج کے انسانی حقوق کی پامالی میں مصروف جہاں نوجوانوں اور بزرگوں سمیت خواتین بچوں پر بھی تشدد جاری ہے انہیں گھروں میں محسور کر دیا گیا مقبوضہ جمعہ کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں اور طلبہ مسلسہ ونانوے روز بھی اسکولوں کالجوں اور جامعات نہیں جا سکے جب بھی ان کے امتنات کی تیاریوں کو نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے امریکہ سمیت دنیا بارے میں موجود کشمیریوں نے بھارتی حقومت کے مظالم پر خلاف اتجاج کیا اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے بھارت کو صورتحال معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا تو بھارت نے ملائشہ کے بعد ترکی سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس حسلے میں پلان کیا جا رہا ہے کہ فیلحال ملائشہ پر نافذ کر دیا گیا یعنی پامائل کی تجارت بند کر دی جس کے بعد باقی پروڈیکٹس پر بھی بندی لگائی جائے گی ایسا بھی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ بھارت ملائشہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر دے بھارت کے ان کٹی آرگدوں کے بوجود ملائشہ کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد نے کشمیر سے متعلق اپنے بیان پر قائم ہیں مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خال ہونا چاہیے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ان کے ضمیر کی آواز ہے نہ ہی وہ اپنے بیان سے پیچھے اٹیں گے اور نہ ہی واپس لوٹیں گے اس پلین کا دوسرا حصہ ترکی پر بھی ویسے ہی تجارتی بندیاں لگانا ہے کیونکہ اردگان پاکستانی سرزمین پر کھڑے ہو کر رندر موڈی انتہا پسند منصوبوں کو مسترک کر دیا تھا بھارت میں ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا رندر موڈی کا دورہ بھی ملتوی ہو گیا جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب تیب اردگان ہے جس طرح کشمیر کے لیے انہوں نے نعرہ حق بلند کیا ہے اس نے موڈی سرکار کو سخت پریشان کر دیا ہے تیب اردگان نے موڈی سرکار کو کھری کھری سناتے ہوئے کشمیر سے اپنے فوجیں بلانے کا اعلان کر دیا اور قائم اجازہ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس حسلے میں اپنا کردار اجازہ کریں ان بیانات کی وجہ سے موڈی نے ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا مگر اس کا نقصان موڈی سرکار کو ہی ہوگا کیونکہ مسلم دنیا اس سبردست اتحاد سامنے آ رہے ہیں خاص کر پاکستان ترکی ملائشہ کا اتحاد موڈی سرکار کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے مسلم دنیا کے سب سے بازو رہنما تیب اردگان کا نرندر موڈی کو قرارہ تھپڑ نرندر موڈی نے ترکی کو تجارت بند کرنے کی دھمکیاں سے پہلے مہاتیر محمد نے نرندر موڈی کی چھترول کی اور مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے کی پاکستان کی امائت میں کھل کر سامنے آ گئے کشمیر کے معاملے پر دون اور ارمان کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے ناہٹ نے کا وعدہ کیا بھارت کے بعد ملائشہ کے بعد ترکی اخلاف بڑی سازش نکاب ہو گئی تیلکہ خیز انکذافات نے تیب اردگان کا غصہ دلا دیا امت مسلمہ کی عظیم ویڈر موڈی کو چھیر خانی مہنگی پڑ گئی موڈی نے ملائشہ کے بعد ترکی کے ساتھ تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا دوسری ضرف تیب اردگان نے بھارت کے چیترے ادھیرنے کی اتحان لی ہے ساتھی عالمی طاقتوں کو لرکار دیا ہے کرم طالبہ کر دیا ہے کہ کشمیر قانون جیسے مسائل کا حال بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے داروں نے کیا تو میں اسلامی دنیا کی اقوام متحدہ بنا لوں گا یہی وقت ہے کہ سب کشمیر کے زادی کے لیے امران خان کا ساتھ دے کر کولمپور سمیٹ کے منشور پر عمل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ امران خان تیب اردگان ماتیر محمد مل کر موڈی کو سبق سکھائیں ورنہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی موڈی نے تاریخ کی بڑی گلتی کر دی ہے معاشی مشکلات سے دو چار بھارت کا شہرازہ بکارنے کے قریب ہے تو موڈی سرکار ساخت نتائج سے جہایت خوف زدہ ہو گئی ہے ترکی نے پاکستان سے دوستی کھاک ادا کر دیا پاکستان سفارتی اور اخلاق کی امائد کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے نیازم کا آزا کیا ہے کہ تیب اردگان مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی موقف کی امائد کر رہیں گے بھارت بڑی مشکل میں پاس گیا ہے متنازع شہریت کانون پر تیب اردگان نے بھارت کے مسلمانوں کے دل جیت لیے موڈی کے خصوصی تیت پر بھارت نے ترکی کے خلاف تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا پاکستان کے دوست مل کے خلاف تجارتی بندیاں لگانے کا کھیل ایک سوڈیشن بھی ساکیم تھا بکر متنازع شہریت کانون کی طرح تجارتی جنگ بھی موڈی کے گلے پڑ گئی بھارتی تجاروں نے چوری ملیشن پاہ مال خریدنا شروع کر دیا اور موڈی کے حکم کی دجیاں اڑا دی بھارت میں پاہ مال کی قیمت اسمان کو چھونے لگی ملیشن اور پاکستان کا مل کر بھارت کو سبق سکانے کا وقت تا گیا مہاتیر محمد مسلم مالی کے مفاد میں اکٹھے ہو گئے ادھر مہاتیر محمد بھی موڈی سرکار برس پڑے اور مسلمانوں کی اپنے مقوام مدہدہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے